اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بیل آئیکن بھی ضرور دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹفیکشن باوقت آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں اور میں آپ سب کا میذبان حکیم تجمع الحسن آپ سب اہباب کا تہہ دل سے سواگت کرتا ہوں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں بینگن سے تیار ایک ایسے تیل کے بارے میں بتانے والا ہوں جو بھائی شوکین ہیں مجبوط عضو رکھنے کے لیے جو بھائی شوکین ہیں لمبے موٹے عضو رکھنے کے جن بھائیوں کی بیویاں کو تانہ دیتی ہے کہ یہ کیسا بچوں جیسا عضو آپ نے رکھ رکھا ہے دھیلا عضو اندر جاتے ہی پتہ ہی نہیں چلتا ہے بہت زیادہ مردل عضو ہو چکا ہے ہاتھوں کے استعمال کی وجہ سے مشتجنی کی وجہ سے اور موٹ کی وجہ سے تو جن بھائیوں کا یہ شکار ہے جن کا عضو بہت زیادہ ڈھیلا ہے نرم ہے سختی نام کی کچھ بھی چیز عضو خاص میں بالکل نام کی جدبی نہیں ہے تو وہ ذرا سامنے کو آ جائیں انشاءاللہ یہ تیل اپنے خود گھر پر بنانا ہے اپنے عضو خاص پر لگانا ہے اور یقین مانیے رات و رات اپنے عضو خاص کو اتنا لمبا کر لینا ہے کہ پورے محلے میں ایسا عضو خاص نہیں ملے گا تو ویڈیو کی طرف آغاز کرتے لیکن چھوٹی سی گجارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا بیل آئکم بھی ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو بہت آنے کے ساتھ اسی طریقے کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو چلیے ویڈیو کی طرف آغاز کرتے ہیں اس میں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک عدد بھینگل لے لینا ہے بھینگل کو آپ نے سرسوں کے تیل میں پکا لینا ہے اس کو کٹ لیجئے اور اس کو پکا لیجئے اب اسی پکت ہوئے تیل میں آپ نے ایک پورا چمچ دالچینی کا ڈال دینا ہے ابھی تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے پکا لیجئے پکنے کے بعد اتنا پکائی ہے کہ بھینگل منکل خوشک ہو جائے کالا ہو جائے ٹھیک ہے خوشک ہونے کے بعد آپ نے تیل کو نچوڑ لینا ہے اور شیشی میں محفوظ کر لینا ہے رات کو سوتے ٹائم اپنے عضو خاص پر اس تیل کی مالش کرنی ہے صرف اتنا آپ نے کام کرنا ہے آپ خود دیکھو گا آپ کا عضو خاص بلکل بلوان کی طرح مجبوط ہو جائے گا اور آپ کے لمبائے بھی بڑھ جائے گی تو یہ دا میرا نسخوں امیت کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کو سمجھ آیا ہوگا ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ